اللہ الرحمن الرحیم ہم سورہ علیہ امران کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے اہل کتاب کے لئے دعوت اور پھر امت مسلمہ کا ایک پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اب دیکھئے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے ڈیٹیل سے سورہ علیہ امران کے موضوع کیا کیا ٹاپکس ہیں جس میں بات ہے سٹارٹ میں کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کر بتایا گیا اور آج ہم آیات ٹین ٹو تھرٹی ٹو کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کے جس میں امت مسلمہ کے لئے جزا و سزا کہ اگر قوم کے حیثیت سے نیکی کرو گے تو اسی دنیا میں عجر اور برائی کرو گے تو اسی دنیا میں ایک سزا اور یہ ایک سیمپل کے لئے تمام انسانوں کے لئے کہ وہ نیکی تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کا ریزلٹ آخرت میں ہونا ہے تو موضوع یہ ہے تب ہم دیکھتے ہیں اس کے ارشادات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد اور یہی ہیں جو دوزق کے اندن بنیں گے ان کا مطالعہ بھی وہی ہے جو فرعون کی پارٹی اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لی اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا یعنی اللہ تعالی نے یہ تو بتا دیا کہ بھی دیکھئے آپ جو نیکی کریں گے تو آپ کو آخرت میں عجر ملنا ہے اور جو برائی کریں گے تو آپ کو ایک سزا آپ کو جہنم میں ہوگی تو اب یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے سیمپل کے طور پر کئی قوم ایک اگزامپل ہے فرعون کی پوری پارٹی کے اس کے ساتھ ہوا کہ اسے اسی دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو سزا دی کیوں کہ اس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی جب اللہ تعالی کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت پہنچائی تو فرعون اور اس کی پارٹی نے اس پر بالکل ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالی نے ان کو ایک موت کی سزا دے دی اور یہ سیمپل ایسا بن گیا کہ آپ سے تقریباً یہ معاملہ 3200 اگو یہ ہو چکا اور تب سے لے کے آج تک مسلسل ہسٹری میں یہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا دیکھ ہمارے لئے یہ سیمپل ہے کہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے تو اللہ تعالی نے وہیں سے ایک زیمپل دی اور بتایا کہ آپ اللہ تعالی نے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو آپ جو ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ریزلٹ آپ کا وہی ہوگا جو فرعون اور اس کی پارٹی اور اس سے پہلے کے اور بہت سی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے تو یہ ایک ریزلٹ ہے اس کے بعد پھر اہد رسالت میں خاص عرب قوم کے لوگوں کے لیے اسی زندگی میں جزا اور صداقہ یہ قانون ہے کہ جو ارشاد ہوا ہے یہ ایک سب وارننگ ہے کہ جو بتا دی جاری ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہونا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے ان منکروں سے کہہ دیجئے کہ انقریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤں گے اور اس کے بعد دوزق کی طرف ہنکے جاؤں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا یعنی یہ وارننگ دی جاری ہے اسپیشلی عرب اور عرب کے جو کرسچنز اور یہودی تھے ان کے لیے بتایا گیا کہ ابھی دیکھو تم آخری رسول آئے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنا اس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے مانو گے تو that's good تمہیں بہت بینفیٹ اسی دنیا میں ملے گا اور جو نہیں مانو گے تو تمہیں مغلوبیت کی سزا دی جائے تو پھر اللہ تعالی نے practically کر کے بھی دکھایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے science میں ایک چیز confirm ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک test کے طور پر دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے تو لوگ نہیں مانتے تو ان کو practically کر کے دکھایا جاتا ہے اللہ تعالی نے ایسے ہی ہمیں practically کر کے دکھا دی اب آگے یہ ارشاد آتا ہے قد کان لکم آیت في فیتین فیتین التقاطا فیت تقاتل في سبيل اللہ واخرى کافرت يرونهم مثليهم رأي العین واللہ يوجد بنصره من يشاء انفی ذالک العبرتن لئول الابصار اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں جنگ بدر میں ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لئے ایک بڑا ثبوت ہے ایک بڑا ایویڈنس ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑا تھا اور دوسرا نام ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑا تھا وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلن کھلہ اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے حقیقت یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے اس میں ان کے لئے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے یعنی اب ہوا کیا تھا بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا سیمپل ایویڈنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ آئیے اور آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ آئے تو یہ ہسٹری بتاتی ہے راؤنڈ 313 افراد تھے اور جو کفار تھے مکم کرما کے جو لیڈرز تھے بڑے بڑے وہ اس کی تقریباً سارے ہی لوگ وہ آ گئے تھے جنگ کے لئے اور یہ ان کا ٹوٹل 1000 تھا تو یہ کنفرم تھا کہ بھی 1000 ہے اور وہ 300 ہے تو اس کو آسانی سے وہ جیت سکتے ہیں جنگ میں کہ اس وقت انسانی طریقے سے یہ جنگ کی جاتی تھی اس وقت مشینے تو نہیں ہوتی تھی تو اب وہ تلواروں سے انہوں نے کرنی تھی لیکن اللہ تعالی نے پھر یہ کیا معاملہ کہ اس میں وہ لوگ کے جو منکرین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو یہی صدا یہاں پہ کر کے دکھا دی اور اس میں سے 1000 میں سے 70 لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے علاق کر دیئے اور جو 70 کے قریب تھے وہ پھر قیدی کے طور پر ہے اور باقی سب باگ کے چلے گئے اور یہ صرف 313 صحابہ کرام میں یہ جنگ کی تھی اور اس میں یہ معاملہ ہوا آپ دیکھئے کہ یہ ایک سیمپل ہے میں نے یہ گوگل میپ سے کچھ تصویر رکھی ہیں یہ بدر جو ہے اس طرح کا ایریا اس وقت اور یہ انہوں نے خاص طور پر سنبھال کے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو یہ ایریا ہے اور ایک چھوٹا سا شہر بنا ہوئے وہاں تو آپ کبھی بھی جب کبھی بھی آپ عمرے کے لیے حج کے لیے جائیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بدر میں جا کے آپ اس لوکیشن کو دیکھ لیجئے آپ کو یہ نظر آئے گا ایمیڈنس کی اس طرح سے تھری انڈرڈ میں سے صرف فورٹین صحابہ ہی شہید ہوئے تھے اور کفار ون تاؤزن تھے تو ان میں سے سیونٹی قتل ہوئے اور سیونٹی کے قریب قیدی بن کے آئے باقی باگے تو آپ ایمیجن کریں کہ یہ کلہ تعالیٰ کا ایک بقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ دیکھو اسی دنیا میں تمہیں صدا دیں گے اور جو صحابہ تھے ان کو پھر عجب بھی ملا اسی دنیا میں سب سے بڑی سوپر پاور با بنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا پرستی اور تسکیہ نفس کے ایک مٹیریلزم سے بچن آیا اور یہ جو کفار تھے وہ واقعی مٹیریلزم میں تھے زینا للناس حب الشہبات من النسائی والبنین والقناطیل مقنطرطی من الذہبی والفدتی والخیلل مصومتی والانعامی والحرثی ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعہاب ان لوگوں کے لئے جو اس وسیرت سے محروم ہیں دنیا کی مرغوبات عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے دھیروں نشان زدہ گھوڑوں جیسے آج کل کی بڑی مہنگی گاڑیاں چپائوں اور کھیتی مثلا موجودہ زمانے میں بڑی کمپنیاں اور ان کی پروڈکشن کی محبت بڑی لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے یہ سب دنیا کی زندگی کا سرو سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے انہیں اللہ تعالیٰ بتا ہے ہر انسان کو یہ ایک مرغوبات کر دی گئی ہے یہ ایک ہمارا امتحان ہے اگر تو ہم ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہماری بھی شادیوں ہوں ہمارے بھی بچے ہوں ہمارے پاس بھی بڑی ایک کمپنی مل جائے ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں مل جائے ہمیں بینفٹ ملتا ہے ہمارا ایک خواہش ہوتی ہے یہ خواہش تو ہوتی ہے نورمل ہے اس میں تو کوئی عرض نہیں لیکن یہ بتایا کہ بھی ان چیزوں کو تم انجوائے تو کر لو لیکن اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے یعنی اس سے کئی بڑی کوالٹی کا وہ جنت تمہارے لئے تیار ہے جس میں یہی چیزیں تمہیں اس سے کہیں زیادہ اچھی کوالٹی کی اور بہت بڑی کوانٹیٹی میں آپ کو ملی جائے یہ بتا دیا قل او نبیوکم بخیر من ذالکم للذی نبتقو عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج متحرات وردوان من اللہ اللہ وصیر بالعباد ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لئے ان کے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے انہیں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی دیکھ لو کہ بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے انجوائیمنٹ کی چیزیں کر لو لیکن اللہ کے ہاں اس سے زیادہ اچھی کوانٹیٹی کا اس میں سیمپل کے طور پر اسی جنت میں یہی متشابہات کے ایک مثال ہے جو بتا دی گئی کہ بھی ہمیں ایسے باغ ہوں گے کہ جس میں نہریں بیتی ہوں گی اس میں آپ انجوائی کریں گے یہ آج کل بھی ہم کرتے ہیں کہ بڑے اچھے خوبصورت پہاڑی ایریے میں کہ جہاں بہت سر سبزیریہ ہو اور بڑے بڑے دریا وہاں سے بیتے ہوئے آ رہے ہو تو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک ایک سیمپل کے طور پر میں بتا دیا اس سے بھی کہیں بڑھ کر اچھی کوالیٹی کا آپ کو ملے گا اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ہم شادی شدہوں ان کے ساتھ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ تمہیں جو خاتون ہوں گے وہ تم سے بھی بہت اچھی پاکیزہ خاتون آپ کی بیگم ہوں گے یہ مردوں کے لئے اور خواتین کے لئے بھی ایسا ہے کہ ان کے لئے بہت پاکیزہ شہر ہوگا اور اس میں پھر بڑھ کے بتایا اس سے بڑھ کر چیزہ آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی اللہ تعالی سے آپ کی ملاقات ہوا کرے گی اور ہم اللہ تعالی سے بہت انجوائیمنٹ کیا کریں گے اللہ تعالی کا کرم ہوگا تو یہ ہے جنت کی ایک مثال اللہ تعالی نے ایک سیمپل میں ہمیں دکھا دی گئی اس کے بعد پھر فرمایا اللذین یقولون ربنا اننا آمننا فاخفر لنا ذنوبنا فقنا عذابنا یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ رب ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاحزار یہ سبر کرنے والے سچے فرما بردار اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنی گناہوں کی مغفر چانے والے یعنی یہ اب بیسٹ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں پہنچے گے ان کا بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سبر کرتے ہیں سبر کیا ہے کہ جب اس زندگی میں ہمیں تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر تب بھی ہمارا ایمان قائم ہے بس یہ سبر ظاہر ہے اس کے لئے بچانے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں وہ کریں رسک منیجمنٹ کریں لیکن پھر بھی آ جائے مشکل تو پھر اللہ تعالیٰ پر سبر کریں ایمان آپ کا قائم ہے سچے رہیں فرما بردار رہیں اللہ تعالیٰ پر تب بھی شریعت کے حکمات پر عمل کرتے رہیں اور ایتھکس پر عمل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ میں جو کچھ انعائد کرے اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور پھر خاص طور پر یہ بھی بتایا کہ بھی رات میں گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ رسول اللہ ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے کہ ہم این اگزیکٹ پچھلی رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں تو آپ نے پھر اجازت دے دی کہ بھی آپ عشاء کے ساتھ ہی یہ پڑھ لیا کریں تحجد اور یہ جو بطر ہے یہ اصل میں تحجد ہی کا حصہ جو ہم کر لیتے ہوتے ہیں تو چلے جس حد تک ہمارا جسم اگر نہیں کام کرتا تو ہم یہ ضرور کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارا ریزلٹ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو و اول العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ نے اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گوائی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے وہ انصاف پر قائم ہے اور اس کے سوا کوئی لا نہیں ہے زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب آپ کے جو بڑے نالیجیبل لوگ ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی بتاتے ہیں کہ بھی صرف ایک ہی الہ ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں اور بتا دیا کہ وہ بہت زبردست ہے اس کی طاقت اس کی لوجک اس کی حکمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ بتا دیا تو بھی ایسے ہونا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اسلام اور اہل کتاب کا جو رویہ ہے اس پر کچھ کومنٹ فرمائے تو اس پہ بھی غور کیجئے کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا تاکہ ہم اس سے بچنا ہے اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محس آپس کے زد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا ہے یہ سری انکار ہے اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اس سے بھی خوف نہ رہیں اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ ابھی اللہ تعالی کا دین صرف اسلام ہے اچھا اسلام ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک قوم کا مذہب ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے سرنڈر ہونا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسا ہی ہے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کیا دین یہی ہے اب کسی بھی نبی کی اب میں نے وہی کہا کہ آپ بائبل میں اب تورات اور انجیل کو پڑھ لیجئے اور قرآن کو کمپیر کر لیں کمپیرٹیف سٹڈی آپ خود کر لیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالی کا دین ایکی ہے سیم ایکی ہے کوئی فرق نہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْحِيَا لِللَّهِ وَمَنِبْتَبْعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّنَا اَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ دِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ چنانچہ وہ اگر آپ سے بحث کریں تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سرنڈر کر دیا ہے اور اہلِ کتاب سے اور بنی اسماعیل کے ان امیوں جو ان پر تھے تو اس سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سرنڈر کر دیتے ہو پھر اگر کر لیں تو وہ راستہ پا گئے اور اگر مو موڑے تو آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اپنے بندوں کو تو اللہ خوب دیکھنے والا ہے اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ جی دیکھئے آپ نے یہ دعوت پہنچا رہے ہیں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دسکشن یہ یہودیوں سے بھی چل رہی تھی کہ جو مدینہ منورہ میں تھے پھر کرسچنز تھے کہ جو ایک ایریا ناجران کا ایریا ہے یہ سعودی عرب میں اس وقت بلکل یمن کے بورڈر بے تو وہاں کے بہت سے بڑے سکولرز کرسچنز کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے اور ان سے پوری ایک ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میں بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی اور پھر امی امی کہوں تھے کہ یہ انپڑ جو قبائلی لوگ تھے تو یہ تھے یہ تعلیم یافتہ نہیں تھے اور جذباتی تاثب میں ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے تو فرمایا کہ ان کو بھی پہنچا دیجئے آپ ان سب کو کہ جناب اللہ تعالیٰ کے ہاں سرنڈر ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو اور ایمان لے آؤ تو بس بات ختم اب سیدھی راہ پہ آگئے اور نہیں کریں گے تو بس بات ختم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ہم لوگوں کے لئے بھی رسپونسیبیلیٹی بس ختم ہم نے صرف میسج پہنچانا تھا پہنچا دیا بات ختم آپ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے تو یہ ارشادات ہیں اسی کو اب مزید تفصیل سے اگلے لیکچرز میں ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کرسچنز کو بھی سپیشل ایک دعوت اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچا دی ہے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا کوئی کوسچن ہوں گے تو آپ بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا